آج ہم سب تمام قائدین تمام میمبران قومی اسیمبلی متحدہ اپوزیشن کے تمام ہمارے ساتھی بزرگ بھائی اور بہن ہم سب اللہ تعالیٰ کی حضور سرمسجود ہیں اور اس کا جتنا بھی شکر کے کم ہے کہ آج ایک نئی صبح طلوع ہونے والی ہے ایک نیا ایک نیا دن آنے والا ہے اور اور پاکستان کے کروڑوں عوام کی ماں بہنوں بیٹھیوں بزرگوں نوجوانوں کی دعائیں کابشیں اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہیں یہ پلیز یہ ہاؤز میں آرڈر رکھیے جی اور جنابی سپیکر میں یہاں پر متحدہ اپوزیشن کے اکابرین کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتحاد یقجیتی اور انتہائی نظم الضبط کا مظاہر کیا جس کی کہ پاکستان کی تاریخ میں کم مثال ملتی ہے اس سلسلے میں میں جناب سابق صدر آصف لزیداری صاحب جناب حورانہ فضل رحمان صاحب جناب جناب بلاول پروٹو صاحب جناب خالد صدیقی صاحب جناب اکتر جان مینگل صاحب جناب نواب دادہ بھکتی صاحب اور جناب امیر حیدر ہوتی صاحب اور جناب سردار خالد مکشی صاحب اور ہمارے ساتھی بلوشستان سے جناب اصل بہتانی صاحب اور سن سے ہمارے ساتھی علی نواز شاہ صاحب اور دبنگ تارک چیمہ صاحب محسن داوت صاحب اور علی وزیر صاحب اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہزاروں لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں کے ہم سب شکریہ دا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی جدوجہت ان کی قربانیاں آج رنگ لائی ہیں اور آج دوبارہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کا پاکستان دوبارہ بنا جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ جناب سپیکر جناب جیمن یہ اتحاد انشاءاللہ پاکستان کو دوبارہ تعمیر کرے گا انشاءاللہ اور میں یہاں پر اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کا ان کو میں خراج تحسن پرس کرتا ہوں ان تمام ان تمام ساتھیوں نے جیلے کاٹی ہیں ہماری پہلی مرتبہ تاریخ میں یہ شاید پہلا موقع ہے کہ ہماری بیٹیوں نے بہنوں نے بھی جیلے کاٹی ہیں میاں نواز شریف جو تین مرتبہ وزیراعظم رہے ان کو کس طریقے سے جیلوں میں بجھوایا گیا جناب چیئرمن ہم ماضی کی تلخیوں میں نہیں جانا چاہتے ہیں ان کو بھلا کر آگے جانا چاہتے ہیں اور پاکستان کو عظیم بنانا چاہتے ہیں میں اس وقت زیادہ وقت نہیں لوں گا سب دوستوں نے مجھے کہا کہ آج انتہائی اختصار سے بات کی جائے جانا سپیکر جانا چیمن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو پر تفصیل سے بات کریں گے کہ ہم اس قوم کے دکھوں اور زخموں پر مرم رکھنا چاہتے ہیں ہم ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے ہم کسی کے ساتھ نائنصافی اور زیادتی نہیں کریں گے ہم بیجار لوگوں کو جیلوں میں نہیں بجھوائیں گے ہم بے قصور لوگوں کو جیلوں میں نہیں بجھوائیں گے لیکن قانون اپنا راستہ لے گا انصاف اپنا راستہ لے گا انصاف اپنا راستہ لے گا اس پہ میں نہ میں نہ بلاول بھٹو صاحب نہ مورا نہ فضل احمان صاحب نہ کوئی اور کوئی اس پہ مداخلت نہیں کرے گا انصاف کا بول بالا ہوگا عدلیہ کا احترام ہم دل سے زد کے دل سے تسلیم کریں گے اور مل کر مشاورت سے اداروں کے ساتھ مل کر اس ملک کو چلائیں گے پاکستان کو قائد عظم کا پاکستان بنائیں گے میں آخر میں آپ کا جناب چیئرمند شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے احسن طریقے سے آپ نے آج کی اس تاریخی کاروائی کو آپ نے چیئر کیا اور اس کو آپ نے ایکمپلش کیا میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور اس شیئر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا کہ جب اپنا کافلہ عظم و یقی سے نکلے گا آپ اور مسکرائیں اس لئے کہ مسکرانے کے دن ہے یہ آج جب جب اپنا کافلہ عظم و یقی سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے مجھے یقی ہیں چشمہ یہیں سے نکلے گا نا مورا نا فضور احمان صاحب نا کوئی اور کوئی اس پر مداخلت نہیں کرے گا انصاف کا بول بالا ہوگا عدلیہ کا احترام ہم دل سے زد کے دل سے تسلیم کریں گے اور مل کر مشاورت سے اداروں کے ساتھ مل کر اس ملک کو چلائیں گے پاکستان کو قائد عظم کا پاکستان بنائیں گے میں آخر میں آپ کا جناب چیئرمن شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے احسن طریقے سے آپ نے آج کی اس تاریخی کاروائی کو آپ نے چیئر کیا اور اس کو آپ نے ایک امپلش کیا میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور اس شیئر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا کہ جب اپنا کافلہ عظم و یقی سے نکلے گا آپ اور مسکرائیں اس لئے کہ مسکرانے کے دن ہے یہ آج جب اپنا کافلہ عظم و یقی سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے مجھے یقی ہیں چشمہ یہیں سے نکلے گا